پرشلے کچھ مہینے سے دیش میں اتحاس کو لیکن نئی بحث چڑھی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ اتحاس میں مغل راجاؤں کو زیادہ ترجیح ملی تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اتحاس میں کئی ہندو شاسکوں کو بھلا دیا گیا ویبادوں کے بیچ جی ڈیو نے صاف کر دیا ہے کہ اتحاس میں بدلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ڈیو کی اور سے آئے یہ بیان بی جی پی کی سوچ بلکل الگ ہے اتحاس دوبارہ لکھنے کو لیکن جو ویباد ہے اس نے پھر سے چنگاری پکڑی ہے اور اس بار چنگاری کی وجہ ہے انسی ای آرٹی کی کتاب انسی ای آرٹی نے بارہمی کے سیلیبس سے گجرات دنگو سے جڑا چیپٹر کتاب سے ہٹا دیا ہے بارہمی کے راجنیتی ویجیان کی کتاب کا انتیم چیپٹر گجرات دنگو پر تھا انسی ای آرٹی نے سیلیبس میں گجرات دنگو سے جڑے چیپٹر ہٹانی کے پیچھے ترک دیا ہے کہ اب یہ آپ راسنگیخ ہے جس طرح سے چیپٹر میں بدلاف ہو رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی اب پراشیر اتحاس کے پنوں اور تتھیوں کو بدلنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے بی جی پی دعویٰ کرتی ہے کہ اتحاس میں جتنا مغلوں کے بارے میں لکھا گیا اتنا ہندو راجاؤں اور سمراتوں کے بارے میں نہیں لکھا گیا خود گرہ منتری امیت شاہ بھی یہ بات مانتے ہیں اور اتحاس بدلنے کی وقالت بھی کر چکے ہیں حالانکہ انڈیا کی صحیحیوگی جی ڈی او کو لگتا ہے کہ اتحاس بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ڈی او مہا سچیپ کی ایسی تیاغی نے ایک نیوز پیپر کو دیئے انٹرویو میں کہا اتحاس اتحاس ہے اور یہ بدلا یا دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا جو گھٹنائے گھٹ چکی اچھی یا بری انہیں بدلا نہیں جا سکتا یہ دوسرا موقع ہے جب جی ڈی او کی اور سے اتحاس میں بدلاو کو لے کر ایسی پرتکری آئی ہے جو بی جے پی کے بلکل اُلٹ ہے کچھ دن پہلے بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے بھی اتحاس بدلنے پر اشاروں ہی اشاروں میں بی جے پی پر چھوٹکی لی تھی تب نیتیش کمار نے کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیسے کوئی بدل سکتا ہے بھاشا ایک الگ مددہ ہے لیکن آپ مولک اتحاس کو نہیں بدل سکتے جے ڈی او این ڈی اے کی سب سے بڑی صحیح ہوگی ہے اور اسی کی طرف سے اتحاس میں کسی طرح کے بدلاو کو لے کر ریٹ سگنل ہے ایسے میں سوال ہے کیا بھوشیے میں اگر اتحاس میں بدلاو ہوتا ہے تب بھی جے ڈی او کا یہی رخ ہوگا یہ رپورٹ ٹائم سناؤں نا بھارت